ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز پرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی پیشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپنز کر رکھی ہیں وہاں Do not live in a fool's paradise بشرا خان سارا سنہ قادم کوکپارو کی نردز الفکار ستوبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز پاکستان کی جوابی کاروائے ایران میں دہشتگردوں کی پناہ کا اوپر حملے متعدد حالہ پاک ایران کشید گی نیگران وزیراعظم نے ڈیویوس کا دورہ مختصر کر دیا پاکستان نے پروازوں کی سخت مانیٹرنگ شروع کر دی نواز شریف کا نام ای سی ال میں ڈالا جائے اگر وہ ہار گیا تو لندن بھاگ جائے گا عمران خان کا کہنا ہے کہ خارجہ پالیسی پر کسی کی توجہ نہیں ہے پلین سی نہیں بتا سکتے جب تک زندہ ہوں لڑتا رہوں گا غلامی قبول نہیں کروں گا پاکستان اور دبائی میں تین بلین ڈالر سے زائد سرمایہ کاری کے محایدے پر دستخط مختلف منصوبوں میں سرمایہ کاری کی جائے گی محایدے کے تحت ریلوے اقتصادی زون اور انفرا اسٹرکچر میں تعاون کیا جائے گا کاریچی میں سائن بورڈز ہورڈنگز فلائی اوور سے سیاسی بینرز ہٹانے کا حکم جسٹیس ندیم افطر کا کہنا تھا کہ اس شہر کو جنگل مت بنایا جائے تمام بل بورڈز اور ہورڈنگز ہٹا کر اکتیس جنوری کو ریپورٹ میش کرنے کا حکم کاریچی میں ایک بار پھر سردی کی لہر میں اضافہ کشمیر اور گلگت بلتستان میں موسم سرد اور مطلع جزوی آبار آلود رہنے کا امکان پنجاب بھر میں دھن کی چادر تن گئی پروازوں کا شریف متاثر ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب شامل کرتے ہیں خبروں کی تفسیر موسیقی کیا آپ کی امیگریشن اور سٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور سٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سٹل اور انویسٹ کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated Canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and peer visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن ایران کی جانب سے پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی اور پنچگور میں مزائل حملے کے جواب میں پاکستان نے جوابی کاروائی کرتے ہوئے ایران میں دہشتگردوں کے ٹھکانوں پر targeted حملے کر دیئے مزید تفصیلات اس سپورٹ میں پاک ایران کشیدگی کے باعث موجودہ صورتحال کے پیش نظر نگرام وزیر اعظم انوار الحق کاکر نے ڈیوز کا دورہ مختصر کر دیا ایران کی جانب سے پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی اور پنچگور میں مزائل حملے کے جواب میں پاکستان نے جوابی کاروائی کرتے ہوئے ایران میں دہشتگردوں کے ٹھکانوں پر targeted حملے کر دیئے ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان نے ایران کے صوبے سیستان میں دہشتگردوں کی پناہ کاؤں پر targeted حملے کیے جوابی حملے میں ایران کے کسی سیویلین یا فوجی حدف کو نشانہ نہیں بنایا گیا ترجمان کے مطابق آپریشن کو مرک بر سرمچار کا نام دیا گیا ہے جبکہ intelligence base آپریشن میں متعدد دہشتگرد حلق ہوئے ہیں ترجمان دفتر خارجہ نے مزید بتایا کہ گزشتہ کئی برسوں کے دوران پاکستان دہشتگردوں کی پناہ گاؤں سے مطالق اپنے تحفظات ایران کے ساتھ شیئر کرتا رہا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان کبھی بھی اپنے خود مختاری اور علاقائی سالمیت کو کسی بھی حالات میں چیلنج کرنے کی اجازت نہیں دے گا ایران ایک برادر ملکہ اور پاکستانی ایرانی عوام کے لیے بہت عزت اور محبت رکھتے ہیں ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق آج کاروائی نام نحاظ سلم چاروں پر مصدقہ intelligence کی روشنی میں کی گئی یہ کاروائی پاکستان کے تمام خطرات کے خلاف اپنی قومی سلامتی کے تحفظ اور دفاع کے غیر متزلزل عظم کا مظر ہے ترجمان دفتر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ ہم نے ہمیشہ دہشتگردی کی لانت سمیت مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے باتشید اور تعاون پر زور دیا ہے مشترکہ حل تلاش کرنے کی کوشش چاری رکھیں گے واضح رہے کہ دو روز قبل ایران کی جانب سے پاکستان کی فضائی حدود میں حملے کے نتیجے میں دو معصوم بچے جابہک اور تیم بچیاں زخمی ہو گئی تھی ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوچ نے بتایا کہ پاکستان نے ایران کے ساتھ تمام آلہ سطحی تبادلوں کو معتل کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے ترجمان دفتر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان میں ایران کے سفیر جو اس وقت ایران میں ہی ہیں ان کو بھی پاکستان واپس نہ آنے کا کہہ دیا گیا ہے دوسری جانب پاک ایران کشیدگی کے حوالے سے پاکستان نے ایران سمیت مغربی سم سے آنے والی تمام پروازوں کی سخت نگرانی شروع کر دی اس سلسلے میں مغربی سرحدوں پر فضا میں ہونے والی ہر سرگرمی کو سختی سے مانیٹر کیا جا رہا ہے امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان ماتھر ملر نے پاکستان کے حدود میں ایران کے حملے کی شدید مظلمت کرتے ہوئے کہا کہ تہران نے تین ہمسایہ ممالک کے خود مختار سرحدوں کی خلاف پرزی کی دوسری جانب پاک ایران کشیدگی پر چین کی جانب سے سالسی کی پیشکش کی گئی بانیے پی ٹی امران خان نے کہا ہے کہ آٹھ فروری کو جو سما ہوگا وہ منظر ہی کچھ اور ہوگا نواز شریف کا نام الیکشن تک ای سی ایل پر ڈالا جائے ہار گیا تو دوبارہ لندن بھاگ جائے گا مزید جانیں گے سپورٹ میں بانیے پی ٹی امران خان نے کہا ہے کہ آٹھ فروری کو جو سما ہوگا وہ منظر ہی کچھ اور ہوگا نواز شریف کا نام الیکشن تک ای سی ال پر ڈالا جائے ہار گیا تو دوبارہ لندن بھاگ جائے گا اڈیالا جیل میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ قرآن پاک میں ہے کہ جو معاشرے عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر پر نہیں چلتے وہ تباہ پچھاتے ہیں قرآن میں یہ بھی ہے کہ منافق بدی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور اچھائی کے خلاف چاہتے ہیں انصاف کے بغیر معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا بانی پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ انہوں نے پی ٹی آئی کی تمام قیادت کو اڑا دیا انتخابی نشان تک لے لیا گیا پی ٹی آئی کے امیدواروں کو گندے گندے نشانات دیے گئے لوگوں کو اٹھا اٹھا کر نامائی میں ڈالا جا رہا ہے مریم کے فلیٹس کو کیوں نہیں پوچھا جاتا نواز شریف مریم نواز اور زرداری نے توشہ خانہ سے گاڑیاں نہیں ان سے کیوں نہیں پوچھا جا رہا عمران خان نے کہا کہ سپریم کورڈ کو انسانی حقوق کی خلاف پرزیوں کو دیکھنا ہے ہمارے امیدوار انتخاب مہم کے لیے نکلتے ہیں تو ان پر ایف آئی آر کر جاتی ہے ان کی تمام تر توجہ پی ٹی آئی کو ختم کرنے پر لگی ہوئی ہے ان کا کہنا تھا کہ اغوانستان کے ساتھ تعلقات خراب کر لیے گئے ہیں خرجہ پالیسی پر کسی کی توجہ نہیں ہے پلین سی نہیں بتا سکتے عمران خان نے کہا مجھے ویلچئر سے بائیومیٹرک کراتے ہوئے گرفتار کر لیا گیا اور نواز شریف کی بائیومیٹرک ائرپورٹ پر کی گئی پاکستان کی بہتری سیاسی استحکام میں ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ جیل میں موبائل فون سے آزاد ہو گیا ہوں ریلیکس ہونے کا ٹائم بھی مل جاتا ہے اور ورزیفی کر لیتا ہوں قوم کو فیصلہ کرنا ہے کہ انہیں غلام بننا ہے یا آزاد قوم یہ جنگ آزادی کی جنگ ہے کہ ہم نے ہمیشہ طاقتور کے غلامی کرنی ہے جب تک زندہ ہوں لڑتا رہوں گا غلامی قبول نہیں کروں گا نواز شریف کیوں خاموش ہے کیونکہ اس نے غلامی قبول کر لی ہے عمران خان نے کہا کہ این آروں کے لیے یہ پی ڈی ایم میں اکھٹے ہوئے تھے ہمارا این آروں لینے والوں سے کسی بھی قسم کا اتحاد نہیں ہو سکتا میں پراما پیپرز میں نہیں پکڑا گیا مجھ پر توشہ خانہ کا کیس پنایا گیا ہے جیل میں بیٹھ کر بھی یہی کہتا ہوں کہ کڑے احتساب اور قانون کی بالا دستی کے بغیر پاکستان ترقی نہیں کر سکتا ڈیویوز میں ورل اکنومک فورم میں پاکستان اور دوبائی حکومت کے دمیان مختلف پروجیکٹس میں سرمایہ کاری کے لیے تین بلین ڈالرز کے محایدے پر دستخط ہوئے ہیں مزید احوال اس اپورٹ میں پاکستان اور دوبائی میں تین بلین ڈالرز سے زائد سرمایہ کاری کے محایدے پر دستخط ہوئے ہیں تفصیلات کے مطابق ڈیوز میں ورل اکنومک فورم میں پاکستان اور دوبائی حکومت کے دمیان مختلف پروجیکٹس میں سرمایہ کاری کے لیے تین بلین ڈالرز کے محایدے پر دستخط ہوئے ہیں پاکستان کی طرف سے نگران وفاقی وزیر مواصلات ریلویز شاہد اشرف تارر اور دوبائی حکومت کی طرف سے چیئرمن پورس سلطان احمد بن سلیم نے دستخط کیے شاہد اشرف تارر نکس